موسیقی اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علیشہ رب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ٹی وی چلیے بلٹنگ کی شروعات کرتے ہیں آج کی خاص ترین خبروں کے ساتھ چطورگڑ کے جلا ہیڈکورٹر پر ایک مقامی باغ میں منقض شافی باتشیت میں مسلم سیاسی منچ کے علاقے صدر آبشیک نے کہا کہ منچ نے 24 دسمبر کو نسال پورے کر لیے ہیں اور ان سالوں میں منچ نے یہ جدو جہد کیا ہے کہ ملک کے مسلمان کو ملک کی کامیابی سے کندھے سے کندھا ملا کر امانداری کے ساتھ اس میں تاغون کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کیا اور اس میں مسلمان سیاسی منچ کامیاب بھی رہے ہیں اسی کی وجہ آج مسلم قوم کے کئی لوگ ملک کی کامیابی میں آگے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انیس سال پہلے اندریش کمار اور گزشتہ مجمع صدر کیسی صدرشن نے اس منچ کے شروعات کی تھی اس کے بعد اس منچ نے بہت کامیابی حاصل کی انہوں نے کہا کہ ستر سالوں سے کانگریس نے مسلمان قوم کو اندھیرے میں رکھ کر بھیکاوا پورا پورا کیا ہے وہی مجمع نے مسلم قوم کو بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے اور اس منچ کے ذریعے ہر ایک مسلمان کو ملک کی کامیابی کی سوچ سے جوڑنے کا اہد بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے وزیر اعلیٰ نرندر مودی نے رام کی پیدائش والی جگہ کے ماملے کو آپ سے سمجھ کے ساتھ نپٹایا ہے وہی جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو سبتر تھرٹی فائف اے کو ہٹانے کا مسلم قوم کے لوگ استقبال کرتے ہیں چطورگڑ میں لگتا دوسرے سال کورونا بیماری کے چلتے سبھی مذہبوں کے پروگرام کورونا گائیڈ لائن کے تہت سمبٹ کر رہ گئے ہیں وہی اب اسائی قوم کا خاص پہ ہر کرسماس بھی کورونا کی بھیٹ چڑ گیا ہے اس سال میں کرسماس کے موقع پر چطورگڑ جلا صدر موجود پینٹو کاؤسٹل چرچ میں بھی کوئی پروگرام نہیں ہوگا اس سال اگتا دوسرے سال کورونا انفیکشن سے چلتے کرسماس کے موقع پر پینٹو کاؤسٹل چرچ میں کوئی پروگرام نہیں ہونے والا ہے اس سال بھی کورونا گائیڈ لائن کے ذمہ داری میں کرسماس کے پروگرام کو لے کر کسی بھی تہار کی تیاری نہیں کی گئی پلامو جلے کے نوہیڈا تھانا علاقے کے اندر ڈگرہ پیکیڈ 134 بٹالین سی آر پی ایف سب انسپیکٹر پھوپیندر کمار یادف کی موت ہو گئی جمرات کو ہی ڈیوٹی نیبھائی دھوپ کے کیمپ میں آئے ہوئے شام میں سبھی ساتھی ایک ساتھ تھانا کھا کر سوئے تھے جمعے کو صبح چائے لے کر چھے بجے اٹھے تو آواز دینے کے لیے سب لوگوں نے آوازیں لگئی مگر وہ نہیں اٹھ سکے چائے رکھنے کے بعد جوان ہلا کر انہیں دیکھنے لگے چھترپور انڈو مالیا ہسپتال میں پہنچاتے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی موت ہو گئے ڈیوٹی کے درمیان رات کو موت ہو گئی ان کا بلڈ پیشر ہائی ہوتا تھا دبا برابر کھاتے رہتے تھے بھوپیندر کمار یادف رادستان کے رہنے والے تھے اس خبر کے معلومات سپیکٹر رام نریش پرساد نے دی ہے کارالی الامیر چناو کو لے کر سپورٹرا نے بھاچپا کارکونوں نے لگائی حکومت پر نازوک الزام پولیس نے بھاچپا جلا صدر کے کئی اہدے مند کی گاڑیوں کو نہیں جانے دیا ووٹنگ سینٹر میں جبکہ کانگریس کے صدروں کی گاڑیوں کو جانے دیا جارہا ہے ووٹنگ سینٹر بھاچپا نے کہا کانگریس کا اصلی چہرہ نظر آ رہا ہے خبر چندولی سے ہے جہاں کندوہ تھانا علاقے کے کےکرے دیہات کے پاس سیوان میں موجود پوئے میں ایک انجان خاتون کی لاش پولیس نے بریامت کر دی ہے وہ خاتون جس کی لاش موجود تھی اس کے بعدے میں کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو پائی تھی انہیں جیلا سپتال کے لیے بھیج دیا گیا اور پولیس شناخت کرنے میں جٹی ہوئی ہے وہی معاملے کی خبر پا کر موقع پر سپا کے سیاسی صدر گزشتہ افسر منو سینگ و بھی موقع پر پہنچ گیا اور معاملے کی معلومات حاصل کی ملی معلومات کے حساب سے کندوہ تھانا علاقے کے کےکرہ دیہات کے پاس سیوان میں موجود پوئے میں ایک انجان خاتون کا کئی دنوں پرانی لاشے علاقے کے پولیس کے ذریعے موقع پر پہنچ کر برامت کی گئی ہے جو کی پوری طرح سے سڑ گئی ہے جہاں معلومات کے بعد حادثے کی جگہ پر گزشتہ صدر منو سینگ و بھی پہنچ گر حادثے کے بارے میں معلومات لی اور برامت خاتون کی لاش کے شناخت کرنے کے لیے لوگوں سے پولیس کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے نگرانی بیورو نے چھپرا موجود حکومتی گھر گیا محلہ ستھار پری موجودہ چار منزلہ گھر اور پٹنا کے پوراں دپور موجود فلیٹ نمبر ایک سو دو کی تلاشی لی تلاشی میں انیس لاکھ چالیس ہزار روپے نگت ملے ہیں وہیں آدھا کلو سونا چاندی کے ایک کلو سے زیادہ زیورا سونے کا بسکر اور دو سونے کی ایٹ کا تکڑا جس کی کل قیمت انتیس لاکھ مانی گئی ہے وہیں چھاپے میں زمین کا پورا اکتیس ڈیڈ ملا ہے جس کی قیمت قریب ایک کروڑ تیرانوے لاکھ ہاتی ہے چوبیس بینکوں کے پاس بک ملی ہیں جس میں لگ بگ تیس لاکھ روپے جمع ہے پوسٹ آفیس میں بارہ لاکھ پچاس ہزار کا سرٹیفیکٹ ملا ہے بارہ ایلائی سی میں دو لاکھ ہر سال اور بجاج ایلائنز میں اور بھارتی ایکسا لائف میں پچھتر ہزار ہر سال سرمایہ کاری سے جڑے کاغذات پائے گئے ہیں میوچل فنڈ اور شیئر میں قریب پانچ لاکھ کے سرمایہ کار سے جڑے کاغذات ملے ہیں اس کے ساتھ ہی چھاپے میں گیارہ لاکھ روپے کا ایک سکورپیوں سے جڑے کاغذات ملے ہیں نگرانی بیورے کی تلاش کا کام ابھی بھی جاری ہے خبر آجستان کے دھولپور جلے سے ہیں جہاں پریسٹوڈے دھولپور چینل کے صدر ایڈٹر حریوم سویتا کی موت ہو گئی ہے خدا سے مردہ روح کو سکون اور خاندان کو اس تھنڈر کلپ کو سہن کرنے کی طاقت فرہام کرنے کی دعا ہے آج ہند اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ انڈر 19 کا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے دونوں ٹیموں نے اب تک ٹورنمنٹ میں شاندار ڈسپلے دیا ہے ہند کے لیے آج کا مقابلہ کافی اہم ہے ابھی کچھ دن پہلے ہوئے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ویرات کوہلی کی ٹیم انڈیا کو پاکستان نے شکست دے دی تھی یہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے ہاتھ ہو ہند کی انڈر 19 ٹیم آج کا مقابلہ جیت کر اس ہار کا بدلہ لینا چاہے گی پنجاب کے لدیانہ کوٹ میں جمرات دو پہر ہوئے بم بلاسٹ میں مارے گئے شخص کی پہچان گگندیب جس کی عمر تیس سال ہے پٹور میں ہوئی ہے گگندیب سنگھ پنجاب پولیس کا ہی ایک ملازم تھا جسے دو سال پہلے محکمے سے برخواست کر دیا گیا تھا لدیانہ جلے کے خنہ صدر تھانے میں منشی رہتے ہوئے گگندیب کو اگر سوز 2019 میں ہیروین کے ساتھ گرفتار کیا گیا ڈرگ مافیا سے لنگ کی وجہ اسے پنجاب پولیس نے برخواست کر دیا گیا فی الحال کے لیے اتنا ہی میں لوں گے آپ سے اجازت ملک اور غیر ملک کے تمام بہترین خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ